گجرات میں باریس سے تباہی چھپیس افراد حالاک جیہاں ناظرین گجرات میں باریس سے متعلقہ واقعات میں مزید ونیس افراد حالاک ہو گئے ہیں اس طرح تین دنوں میں باریس سے جان کی بازی ہارنے والوں کی دیدات چھپیس ہو گئی ہے یہ امواد راجکود، آنند، محیزاگر، کھیڑا، احمدباد، موربی، جونہگر اور بھروج ازلا سے ہوئی ہے ایک سرکاری ریلیس میں کہا گیا ہے کہ منگل کو ریاست کے مختلف حصوں میں دیوار گرنے اور دوبنے جیسے باریس سے متعلق واقعات میں کم از کم نو افراد حالاک ہو گئے ہیں حکام نے بتایا کہ چاہشمے کو مسلسل چوہتے دن بھی ریاست کے کچھ حصوں میں شدید باریس جاری رہی اور جمعرات و جمعے کو بھی باریس کا سلسلہ جاری ہے وہیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے سترہ ہزار آٹھ سو افراد کو نکال کر محفوظ مخامات پر پہنچایا گیا ہے ایک پولیس اہددار نے بتایا کہ اپنی جانے گبانے والوں میں وہ ٹریکٹر ٹرولی پر سوار سات افراد بھی شامل ہے جو اتوار کو موربی زلا میں ایک پل کو عبور کرنے کے دوران پہ جانے کے بعد لا بتا ہو گئے تھے اہدداروں نے بتایا کہ ان کی ناشے نکال لی گئی ہے ورڈوڈرا میں بارش رکنے کے باوجود شہر میں بہنے والی وشو ماتری ندی اپنی کناروں کو توڑ کر رہائشی علاقوں میں داخل ہو گئی جس سے نشیبی علاقوں میں پانی چمع ہو گیا اور امارتی سڑکے اور گاریاں زیر آب آ گئی ہیں ہندوستانی محکم موسمیات نے جمعرات کو سوراشتر میں واقع ازلا کے مختلف حصوں میں انتہائی تیز بارش کی پیش ہوئی کی ہے حکام نے بتایا کہ ورڈوڈرا شہر میں گھروں اور چھتوں میں فسے ہوئے لوگوں کو ناشنل ڈیزاسٹر ریسپونس فورس انڈی آر ایف سٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپونس فورس ایس ڈی آر ایف اور فوج کی تین دستوں نے محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے وزیر رشکیش پٹیل نے میڈیا والوں کو بتایا کہ ورڈوڈرا میں اب تک پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کو نکالا جا چکا ہے اور بارہ سو کو بچھا لیا گیا ہے انڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کے علاوہ فوج ہندوستانی فضائیہ اور کوزگارڈ بارش سے تباہ ہونے والے علاقوں میں بچاؤ اور راحت کی کاروائیاں کر رہے ہیں آئندہ پانچ دنوں تک بھی شدید بارش کی پیش خیاسی کی گئی ہے